لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی درس میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام دیکھیں گے امام زین العابدین یعنی کہ حضرت علی ابن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے اور میکائل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اور اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے ہر شیع جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ عز وجل کی عبادت کرنے والا ہے اسرافیل علیہ السلام کو ان کے پروں کی کسرت کی وجہ سے بھی اسرافیل کہا جاتا ہے اور میکائیل علیہ السلام کو کیونکہ بارش اور نباتات کے نگران ہیں ان کو نابتے اور وزن کرتے ہیں اس لئے ان کو میکائیل کہتے ہیں اس قول کو شرح و رسالہ قیروانی مالکی میں نقل کیا گیا ہے اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کا نام عبداللہ ہے کہ اسم جبرائیل عبداللہ اب اسم جبرائیل بھی ہے اور جبریل بھی ہے یہ دونوں مستعمل ہیں عربی میں اردو میں دونوں زبانوں میں خاص طور پر اردو میں دونوں مستعمل ہیں یعنی دونوں لفظ دونوں سپیلنگ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں زیادہ تر آپ کو جبریل ملے گا لیکن اہل کتاب کی وجہ سے کیونکہ یہ نام جبرائیل یا جبریل یہ عربی کا لفظ نہیں ہے تو جب غیر عربی لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو پھر الفاظ سپیلنگز میں کبھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کی اپنی زبان میں تو یسوع تھا لیکن جب عربی زبان میں آیا تو عیسیٰ ہو گیا اچھا اسی طرح جب وہ لیٹن میں گیا تو جیزس ہو گیا اور وہ جب سپینش میں گیا تو حسوس ہو گیا لیکن نام وہی ہے تو اسی طرح جبرائیل اور جبریل دو سپیلنگز ہیں ایک ہی نام کے اور دونوں مستعمل ہیں استعمال ہوتے ہیں عربی میں اور اردو میں تو اب یہ وہ نام ہے جو معرب ہوا یعنی عربی میں ایڈاپٹ ہو گیا بہرحال تو اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال ہو تو میں نے کہا کہ میں اس کا یہاں جواب دے دوں تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے اور بکائیل علیہ السلام کا نام عبیداللہ ہے اور اسرافیل علیہ السلام کا نام عبدالرحمن ہے اس روایت کو امام دیلمی نے المسند امام دیلمی میں روایت کیا ہے پھر امام سیوتی نے در منثور میں روایت کیا ہے اور پھر ابو الشیخ نے کتاب العزمہ میں روایت کیا ہے اور امام حاکب امام احمد نے المسند امام احمد میں بھی اسے روایت کیا ہے حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں